دوستو اسلام علیکم آپ کو اپنے چینل اپورڈ میں خوش آمدید آج کل یوکرائن اور روس کی کشیدگی کا چرچہ سرعام ہے یہ کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے اور پوری دنیا دھڑوں میں بٹ رہی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کشیدگی کی وجہ کیا ہے روس یوکرائن سے کیا چاہتا ہے اور اس لڑائی کا تاریخی پس منظر کیا ہے روس کی صدر پیوٹن نے جمعیرات کو اپنے نیشنل ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے یوکرائن پر حملے کا اعلان کرتے ہوئے دیگر ممالک کو خبردار کیا کہ ان کی جنگ میں کوئی بھی ملک مداخلت نہ کرے ورنہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے روس نے پچھلے سال کے آخر سے اب تک تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فوجی یوکرائن کی سرط پر تائنات کیے تھے جس پر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی جانب سے اقدام کی مخالفت کی جا رہی تھی جس کی روس نفی کرتا رہا اور یوکرائن پر حملے کو جھٹلاتا رہا موجودہ حالات کی وجہ صدر پیوٹن کے اعلان سے چار دن پہلے کا واقعہ تھا جب صدر پیوٹن نے یوکرائن کے دو الہدگی پسند علاقوں ڈونس اور لوہانس کی آزاد حیثیت تسلیم کی تھی اور وہاں پر اپنی فوج داخل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور سٹانس یہ اپنایا تھا کہ ہم ان علاقوں میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں جبکہ امریکہ نے اس اقدام کو یوکرائن پر جنگ کا آغاز قرار دیا یوکرائن اور روس کے اس تنازع پر یورپین ممالک کئی دہائیوں سے واویلا کرتے آئے ہیں اور اس تنازع کو امن کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے آئے ہیں یوکرائن اور روس کے درمیان تنازعات کی تاریخ بہت طویل ہے اور موجودہ جنگ کی وجہ بھی تاریخی تنازعات ہی ہیں اصل میں سوویت یونین میں شامل ہونے سے پہلے یوکرائن روس کا حصہ تھا 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرائن سمیت چودہ آزاد ریاستیں قائم ہوئیں مگر روس کے لیے یوکرائن کو علیدہ ملک تسلیم کرنا مشکل تھا ان دونوں ممالک کے تعلق کی تاریخ نوے صدی سے شروع ہوتی ہے جب کیف قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا تھا اور 988 میں شہزادہ ویلڈی میر نے روس کو آرثوڈاکس مسیحت سے متعارف کروایا تھا اور آج یہی شہر یوکرائن کا دارالحکومت ہے 1654 میں یوکرائن اور روس ایک مہائدے کے تحت زارے روس کی سلطنت میں متحد ہو گئے تھے اور بعد میں یہ سوویت یونین میں بھی ساتھ رہے سوویت یونین میں شامل ہونے سے پہلے روسی سلطنت کے دور سے ہی یوکرائن کی علیدہ شناخت برقرار رکھنے کی کوشش کو دبایا گیا 1917 کے انقلاب کے بعد بھی روس نے یوکرائن پر حملے جاری رکھے اور یوکرائن کے علیدہ ملک بننے والی کسی آواز کو بھی سر اٹھانے نہ دیا محققین یہاں تک کہتے ہیں کہ یوکرائن کو علیدہ ملک تسلیم نہ کرنا وہ واحد نکتہ تھا جس پر روس میں انقلاب لانے والے اور ان کے مخالف روسی فوج ایک پوائنٹ پر متفق تھے روس میں انقلاب آنے کے بعد 1920 سے 1930 کے دوران سوویت آمر سٹیلن نے یوکرائن کے دانشوروں اور کسانوں پر دہشت گردی کی کاروائیوں کا آغاز کیا اور سوویت دور کے آخری برسوں تک یوکرائن کے علیدہ حیثیت کے حامیوں کے خلاف سخت پالیسیز ایمبلیمنٹڈ رہیں انہی تاریخی وجہات کی وجہ سے یوکرائن نے آزادی کے بعد مغربی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے شروع کیے نیٹو نے بھی یورپ میں اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے کئی ملکوں کو اپنے اتحاد میں شامل کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین بہت طاقتور ہو گئی پھر بہت سارے یورپی ممالک نے روس کا اثر اور طاقت کم کرنے کے لیے نیٹو میں شمالیت شروع کی یوکرائن بھی انہی ممالک میں شامل تھا لیکن روس کو یوکرائن کا نیٹو کی طرف جانا قابل قبول نہ تھا یوکرائن ایک کمزور ملک ہے اور اس کی معیشت بھی کمزور ہے یوکرائن کی سیاست میں روس کے حامی اور مغربی ممالک سے حالات بہتر بنانے والے گروہوں میں کشمکش جاری رہتی ہے دوہزار چودہ میں یوکرائن کے صدر نے روس سے تعلقات بڑھانے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ ریجیکٹ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں یوکرائن میں ایک بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس احتجاج کی وجہ سے صدر کو اپنا عوضہ چھوڑنا پڑا اس واقعے کو روس نے عزت کا معاملہ بنا لیا اور دوہزار چودہ میں ہی یوکرائن کے علاقے کریمیا پر حملہ کر دیا اس حملے کے بعد چودہ ہزار ہلاکتیں ہوئیں دوہزار پندرہ میں جرمنی اور فرانس کی انوالمنٹ سے جنگ بندی ہوئی مگر سیاسی حل نہ نکل سکا اور وقتاں فوقتاں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا گزشتہ سال جنگ کے بادل اس وقت منڈلانے لگے جب مشرقی یوکرائن میں جنگ بندی کے خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا اور روس نے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فوج یوکرائن کے بارڈر پر تائنات کر دی دسمبر میں یوکرائن کے وزیر دفاع نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ کریمیا میں چورانوے ہزار سے زائد ریشین فوجی تائنات ہیں جو کہ بالحقیقت پہلے سے ہی مختلف مقامات پر ممکنہ حملے کے لیے موجود تھے یوکرائن نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ فوجیوں کی تائناتی اس بات کا اشارہ ہے کہ جنوری میں حملہ ہو سکتا ہے جس پر ریشین صدر پیوٹن نے بیان دیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین پر فوج تائنات کر رہے ہیں جس پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں روس 2015 کے جنگ بندی کے مہائدے کی خلاف ورزی کا الزام نہ صرف یوکرائن پر آئیت کرتا ہے بلکہ مغربی ممالک کو اس مہائدے پر عمل نہ کروانے پر قصور وار مانتا ہے اس مہائدے کے مطابق رشیہ نے جو علاقے باغیوں کی قبضے میں تے انہیں ریاست کے سپورت کرنے کے حکامات شامل تھے جس پر یوکرائن نے ان باغیوں کے لیے عام معافی کی استدا کی تھی یوکرائن بھی یہ رشیہ پر الزام آئیت کرتا ہے کہ جنگ بندی کے مہائدے کے باوجود رشیہ یوکرائن پر حملے کرتا ہے اور یوکرائن کے مشرقی حصے میں رشین فوج موجود ہے رشیہ حالیہ کشیدگی کے بعد جرمنی اور فرانس کی مذاکرات کی درخواست کو مسترد کر چکا ہے نہ صرف یہ بلکہ رشیہ امریکہ اور نیٹو کو اس بات پر شدید آڑے ہاتھوں لیتا ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرائن کو جنگ کے لیے ہتھیار مہیا کرتے ہیں اور جنگی مشکوں میں ان دونوں کا قلیدی کردار ہے رشیہ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرائنی باغیوں کو اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ جو کنٹرول رشیہ نے باغیوں سے دوہزار چودہ میں لیا تھا اس کو پھر ہتھیار لو یوکرائن نیٹو کے اتحاد کا رکن نہیں ہے لیکن دوہزار آٹھ سے یوکرائن یہ تاثر دے رہا ہے کہ جلد وہ نیٹو کا اتحادی بن جائے گا دوہزار چودہ میں رشیہ حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد یوکرائن مغربی ممالک کے قریب ہوا ہے یوکرائن نے نیٹو کے ساتھ جنگی مشکے کی ہیں امریکہ سے ٹینک اور وار ویپنز بھی لیے ہیں ترکی سے ڈرانز بھی حاصل کیے ہیں امریکہ اور یوکرائن نے کریمیا کو کنٹرول کو حاصل کرنے اور مشرقی یوکرائن میں باغیوں کی مدد کرنے کو صحیح قدم قرار دیا ہے تینک ٹینکس اس موجودہ جنگی حالات کی وجہ امریکہ اور یوکرائن کے بڑھتے ہوئے روابط کو قرار دیتے ہیں صدر پیوٹن یوکرائن کی نیٹو میں شمولیت کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے رشیہ اور یوکرائن ایک ہی ہیں لیکن امریکہ اور مغربی ممالک کی پشت پناہی سے یوکرائن رشیہ کے لیے میزائل لانچنگ پیڈ بن جائے گا کچھ مبسرین کی یہ رائے ہے کہ رشیہ اور یوکرائن وار صدر پیوٹن کی پولٹیکل لائف کا ایک چپٹر ہے وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ رشیہ کے مفادات پر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ